موسیقی السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حال ہے آپ لوگوں کا ٹھک ٹھاک ہیں خیریت سے پچھلا لیکٹر کچھ سمجھ آیا امید ہے سمجھ آیا ہوگا بہت زیادہ ہم لوگ ڈیٹیل میں لاؤ نہیں پڑھ رہے تو امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ بھی تک تنگ ہونا شروع نہیں ہوئے ہیں بتایا تھا اگر آپ ڈیٹیل پڑھنا چاہیں تو کانٹریکٹ ایکٹ ایٹین سیونٹی ٹو پہ آپ کو آپ دیکھے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم وہ تھوڑا تھوڑا سا خوشک ہوتا ہے اگر آپ کو انٹرسٹ آ جائے انٹرسٹ ہو جائے تو اس کے بعد تو پھر ایشیوز نہیں ہوتے ہیں لیکن اگر آپ زیادہ دلچسپی نہ لیں تو پھر اس میں آپ کو تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے ہمارا پریویس لیکچر جو تھا that was agreement and contract جو ان کا ہم نے comparison کر کے دیکھا تھا اور ساتھ ہی یہ دیکھا کہ essentials of a valid contract کیا ہوتے ہیں essentials of valid contract سے میں جس میں ہم نے consent کا بھی ذکر کیا تھا اور ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو consideration ہے وہ کسے کہتے ہیں اس پہ بھی ہماری تھوڑے سی باتچیت ہوئی تھی اور جو ہم نے agreements اور contracts کے حوالے سے دیکھا تھا کہ enforceability of law کیا چیز ہوتی ہے اور enforceability of law سے کیا مراد ہے یہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں دیکھا تھا اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگلی دفعہ میں اور اس دفعہ کا بھی یہی ہے کہ اس دفعہ میں ہم لوگ جو پڑھیں گے وہ contract law of contract two ہوگا contract کے حوالے سے ہم اس کو discuss کر رہے ہوں گے اور یہ ہمارا in general جو lecture ہے lecture number four ہے پہلے دو لیکچرز تو الگ ہوگا یار اتنا بڑا آدمی ہو اور بار بار نہ یاد کرائے گئے کہ پہلے دو لیکچر میں کیا تھا کیا نہیں تھا دیکھ لیجئے گا پہلے دو لیکچرز کیا تھے تیسرا لیکچر جو تھا وہ contract one تھا اور this is the fourth lecture which is contract two اور وہ جو کہتے ہیں کہانی ابھی باقی ہے دوستو اس کے بعد ہم نے اور بھی contract کو discuss کرنا ہے آج کے لیکچر کے بعد بھی discuss کرنا ہے جناب شروع کرتے ہیں آج کے کیا چیزیں ہیں we will discuss different types of different kinds of contracts جو کہ ہیں formal simple quasi یہ سارے صرف نام لے رہا ہوں ان کو بھی ہم سے حصیل سے دیکھیں گے express implied wide wideable valid wideable wide unenforceable executed executory اور bilater unilateral contract یہ وہ ہے جو کہ آج کے ہمارا topic ہے جس میں ہم دیکھیں گے kinds of contract کون کون سے ہوتے ہیں تو جناب شروع کرتے ہیں formal contract کیا ہوتا ہے formal contract سے مراد یہ ہے جس ہوتا ہے formal dress بہن formal dress جو ہے اور اسی طرح ایک ہوتا ہے informal dress جس میں آپ جین ٹی شر شلوار خمیز جو ہے وہ بھی formal dress شلوار خمیز with basket is a formal dress شلوار خمیز with شیروانی is a formal dress تو باہر ہم contract کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو formal contract کیا ہے کہ it's two kinds of contract جن کو formal contract کہتے ہیں contract under seal جس کو registered contract کہتے ہیں بعض ایسے contracts ہیں انہیں last time بھی ذکر کیا تھا جیسے کہ purchase of land کے لیے آپ کو contract جو بنتا ہے وہ under seal ہوتا ہے یعنی بے شک دو parties کا contract ہے لیکن ایسے contract کو سادھے کاغس میں نہیں کریں گے بلکہ جسے کہتے سٹیم پیپر پر کریں گے اس کے بعد اس کو نوٹری پبلک یا اوٹ کمیشنر بھی ان کو سائن کریں گے یا جیسے آپ ایک نکاح نامہ نکاح شادی is a formal contract نکاح نامہ نکاح آپ ایک سادھے کاغس پہ نہیں کریں گے بلکہ آپ اس کو ایک proper ایک prescribed form ہے اس form پہ fill up کرنا ہوگا جو کہ registered نکاح خوان صاحب ہی is the capable party جو کہ اس کو register کریں گے otherwise اس کی validity نہیں ہے اگر آپ land purchase کر رہے ہیں اور land purchase کرنے کے لیے آپ نے land purchase کرنا یا building کو خریدنا اس کے لیے it is must must کہ میرے احمل لوگ نے discuss کیا ہے میں آپ کو ریوائنڈ کلا دوں کہ بعد میں کسی اپنی if you're saying something بعد میں نہیں بات میں پیدا کرنے کے لیے ہم شروع کرتے ہیں میں i may i will sorry i may i shall i will i must so must کی ہم بات کر رہے ہیں کہ بعض ایسے کانٹریکٹ سے جو کہ under seal ہوتے ہیں registered ہوتے ہیں اور اگر وہ registered contract نہ ہو تو ان کی validity نہیں ہے ان کو contract نہیں سمجھا جاتا بے شک باقی تمام بنیادی شرائط پوری ہوں لیکن اگر وہ registered نہیں ہے registration مختلف طرح کی ہو سکتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے کوئی لینڈ سے متعلق purchase کرنا sale کرنا ہے یا آپ نکاح کا آپ کا contract ہو یا even آپ نے there's a list of such contracts جن کو ایک آپ کا registered ہونا ضروری ہے registration ہونا ضروری ہے وہ بعض جگوں پہ including اسلام آباد ایک قانون ہے جسے کہتے ہیں قانون قرائداری وہ implement ہوا ہے اس کے تحت جو آپ ایک Mr. A Mr. B کو اپنا کوئی گھر دکان وغیرہ قرائے پہ دیتا ہے تو اس صورت میں جو قرائے نامہ بنے گا اس کی registration ہو نا that is must قانون کہتا ہے کہ اس کو register کروائیں سو یہ اب نے آپ کو بتایا ہے کہ contract under seal formal contract میں آگیا formal contract میں اور بھی ہوتا ہے جو یہ کہلاتا ہے contract of record now ایک تو registration کرنے کے اور aspects ہیں ایک ہے for of record جو ہے contract of record وہ court seal ہوتی ہے اس کے لیے جنب عدالت کے سامنے ایسا بیان کرنا اور عدالت اس کے اوپر اپنی مہر سبت کرتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ contract جو ہے یہ یہ ایک ایک this is known as formal contract آگے دیکھتے سب جو سمپل contract ہے وہ that may not be in writing may not may not be in writing it shall not be it must not be under seal or nor for record یہ ایک زبانی contract ہے دو لوگوں کے درمیان یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان ہونے والا یہ ایک عمومی قسم کا contract ہے it it is a very simple contract وہی آپ کو پہلے بھی example دی ہے کہ ایک آدمی نے bookshelf پہ اپنی ایک کتاب رکھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب بیچنے چاہ رہا ہے دوسرا آتا ہے کتاب لے کے چلے جاتا ہے یہ کہتا ہے میں کتاب بیچ رہا ہے وہاں جی بیچ رہا ہوں تمہاری اپنی تو نہیں نہیں ہے میری اپنی نہیں ہے خود تو نہیں پڑھ رہے نہیں یار مجھے بیچ بات چیت ہو رہی ہے میں صرف یہ نہیں کہ خاموشی سے لگے چاہیے بات چیت رہی یہ کتنی کتاب نہیں یار یہ ڈیڑھ سو روپے یہ نہیں چاہیے یہ سو روپے کتنی قیمت بات چیت ہو رہی ہے اور پھر کوئی قیمت سے ایک سو بیس روپے ایک سو دیس روپے کتاب لے کے چلے جاتا ہے تو اس نے کتاب بیج دی اور اس نے کتاب خرید لی زبانی زبانی کانٹریکٹ کے تحت یہ جو کانٹریکٹ ہے اس کو سمپل کانٹریکٹ کہتے ہیں we are discussing the kinds of کانٹریکٹ اس میں ایک اور ہے جو کے ہمارے عام طور پہ نہیں تصور کیا رہا تھا کیسا کوئی کانٹریکٹ ہے جیسے کہتے ہیں کوزی کانٹریکٹ دو لوگوں کے درمیان میں ایک کوئی بائنڈنگ نہیں ہے اس نے کچھ پروبوزل نہیں دی اس نے کوئی ایکسپٹ نہیں کیا لیکن عدالتیں ان کے درمیان میں کسی غصف کا کوئی کانٹریکٹ بنا دیتی ہیں مثال کے طور پہ اے ایک کمپنی اے وہ غلطی سے غلطی سے ایک غلطی سے مراد غلط ایڈریس پہ ایک ٹی وی کو مسٹر بی کو دے دیتے ہیں مسٹر بی اس ٹی وی کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں although this although this proposal was not meant یہ مسٹر ایک نے this proposal was not meant for بی لیکن بی اس کو اس mistakenly اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور ایکسپٹ کرنے کے بعد اس کو use کر رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں اے کہتا ہے جناب پیسے تو دے دیجئے بی کہتا ہے میں نے تو مانگا ہی نہیں تو بھائی آپ مجھے دے کے چلے چلے گئے تو ایک گو ٹو دی کورٹ اور کہتا ہے کہ جی یہ ہمارے ہمارے درمیان میں جد صاحب ہمارے درمیان میں ایسے وہ جد صاحب ایک موویز میں آتا ہے جد صاحب دیکھا ہے بہت زور سے نہیں ایسے 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 عام طور پر ہوتا نہیں ہے کہ جد صاحب کو عدالتوں میں آپ بہت چیخ چلا کے بات کر رہے ہوں بہت تحمل سے اور بہت اتمنان سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے جج کو ایسے چیخ چیخ کے ایڈریس نہیں کر رہے ہوتے آپ اپنے آرگیومنٹس دیتے ہیں اور وہ آرگیومنٹس جو ہیں وہ جد صاحب نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں پہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ ایس پر دی لا یہ درست بات جو بھی جو بھی وکیل درست بات کر رہے اس کی بات کو کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں اس طرح نہیں کرتے کہ وہ چیخنے چلانے پہ کسی قسم کا فیصلہ کر رہے ہوں اور ایسے وکیل حضرات جو چل کے عدالت میں شور مچاتے ہوں اس کو عام طور پہ کوئی بہت زیادہ میں تو کہتے ہیں ڈراما کرنے آئے عزت نہیں کی جاتی ہے یہ خاص لیول ہوتا ہے ہر انسان کا جس کے بعد اور شاید پہلے دن سے لوگ جو پیسہ بنانا چاہتے ہیں وہ عزت سے پیسہ بنانا چاہتے ہیں دیکھئے یہ بڑا انٹرسٹنگ فینومنہ ہے ایک چور بھی پیسے بناتا ہے ایک ڈاکو بھی بنا لیتا ہے بینک لوٹنے والا بھی بنا لیتا ہے پرس شیننے والا بھی بنا لیتا ہے ہیروین بیشنے والا بھی بنا لیتا ہے پروسیچوٹس بھی بنا لیتی ہیں پیسہ لیکن کہ عزت بنا لیتی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولے والے کھٹا مل رہے ہیں اس میں بچہ بتاتا ہے یہ کلاس میں بچہ تا پوچھ رہے ہیں آپ کیا کرتے ہیں ایک بچہ کہتا ہے میرے ابا ایک سبزی کی ریڈل لگاتے ہیں دوسرا کہتا ہے کہ میرے ابا ٹائروں پنکچن لگانے کی دکان ہے تیسرا کہتا ہے میرے ابا مبائل ٹھیک کرتے ہیں چوتھا کہتا ہے میرے ابا مبائل چوری کرتے ہیں میں کیا ایون جو لوگ چور ہوتے ہیں جن میں نے ذکر کیا ہے جو ناجائز طریقے سے پیسہ بناتے ہیں کیا وہ عزت انہوں نے عزت بنائی ہوتی اپنی سیم ایسے وکیلوں کی تعداد میں یہ نہیں کہتا ہے کہ نہیں ہے بہت کم جس طرح کسی اور پروفیشنی جس طرح مبائل بیشنے والے جو ہیں وہ مبائل چوری کا مبائل بھی خرید لیتے ہیں جیسے ڈاکٹر حضرات جو ہیں میں تمام مبائل والوں کی بات نہیں کر رہا کہ چوری کا اس میں سے کوئی ایک آدم وہ چوری کا مبائل بھی خرید لیتا ہے چوری کا بیش بھی دیتا ہے اسی طرح ڈاکٹر حضرات جو ہیں میں ایم بی بی ایس ڈاکٹرز کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے مریض کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ آپ نے کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو نہیں کرتے اور وہ پیسے بناتے ہیں ناجائز طریقے سے کچھ بیلڈنگ کانٹرکٹرز ایسے ہیں تمام نہیں جو کہ کچھ ایسے بیلڈنگ کانٹرکٹرز ہیں جو کہ کم سریعہ یا سیمٹ استعمال کرتے ہیں پیسے تو ایسے لوگ کی کوئی عزت اس کمیونٹی میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کچھ ایسے وکیل حضرات ہیں جو کہ میں نے یہاں سے بات شروع کی تھی کچھ ایسے وکیل حضرات ہیں جو کہ جو کہ اپنی دلائل پہ وزن اپنے الفاظ کے اونچہ بلنے سے دے رہے ہوتے ہیں یہ تو ہر ایک کے اپنے سوچنے کی بات ہے یہ کیا عزت ہے یا نہیں ہے بارال ہم واپس آ رہے ہیں کوزی کانٹرکٹ کے اوپر کوزی کانٹرکٹ پہ ہم بات کر رہے تھے کہ مسٹیکن لی ایک ٹی وی بی کے حوالے کر دیا اور بی نے اس ٹی وی کو استعمال کرنا شروع کر دیا اب اے کین گو ٹو ڈی کورٹ اور کہ جت صاحب یہ جو ٹی وی ہے انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا ان کو حالتی سے ڈیلیور ہو گیا تھا یہ استعمال کر رہے ہیں اب بی سے کہیں کہ جناب یہ آپ اس کی مجھے پیمنٹ کریں بی کیا سکتا ہے ہمارے درمیان میں جت صاحب ہمارے درمیان میں تو کوئی کانٹرکٹ ہے ہی نہیں تو یہ انہوں نے مجھے ٹی وی دیا میں نے تو نہیں بانگا تھا تو اے جو جت صاحب ہے وہ ایک کانٹرکٹ کو کر سکتے ہیں ایسا سمجھا جائے گا جت صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا سمجھا جائے گا کہ اے کا دیا ہوا ٹی وی اصل میں بی کے لیے ہی تھا اے کا دیا ہوا ٹی وی اصل میں بی کے لیے ہی تھا کیونکہ بی نے اپنے کنڈکٹ سے اپنے روئیے سے ایسے ثابت کیا کہ اس کے بعد اس نے اس کو استعمال آل دو ان دونوں کے درمیان میں کوئی فارمل کانٹرکٹ نہیں تھا بہرحال اب یہ ایک کوزی کانٹرکٹ کے انڈر فال کرتے ہیں کوزی کانٹرکٹ کے انڈر فال کرنے کے تحت آپ انہوں نے اس کی پیمنٹ اس کی پیمنٹ اب مسٹر بی اس ٹی وی کی پیمنٹ کرنے کے کریں گے ان کو تو ہم تو عدالت کانٹرکٹ عدالت نہیں سمجھے گی ان دونوں کی درمیان یہ کانٹرکٹ ہے تو یہ کانٹرکٹ جو ہے that is کوزی کانٹرکٹ which is not there initially لیکن بائی دی کانٹرکٹ آف دی پارٹی جب بھی اس کو کہے کہ ہاں جی میں اس کو ٹی وی استعمال کر رہا ہوں تو اس صورت میں ایسا کانٹرکٹ create سمجھا جائے گا عدالت کی ثواب دید پہ منصر ہے اور طرح کے بھی کانٹرکٹ ہوتے ہیں جو کہ ایکسپریس اور امپلائیڈ کانٹرکٹ کہلاتے ہیں ایکسپریس کانٹرکٹ جو ہے وہ افکورس جس کو آپ with the virtue of your expressions جب آپ بتاتے ہیں by the words either case spoken اور written آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم دو پارٹیز دنمیان میں میں گھر بیچنا چاہتا ہوں میں گھر خریدنا چاہتا ہوں آپس میں بات چیت ہوئی in writing ہوا زبانی ہوا کسی اور طریقے سے تو یہ ایک ایکسپریس کانٹرکٹ ہے اس کے اگر ایک اور طرح کا کانٹرکٹ ہے جو کہ implied کہلاتا ہے by the conduct of the parties یہ کہتا ہے کہ میں ایک اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں کانٹرکٹ چاہتا ہوں اور کوئی میرا یہ خیال ہے کہ ایک لاکھ روپے میں میرا گھر تیار ہو جائے گا تو میں ایک لاکھ روپے تک ایک گروپ میں بیٹھے بات بات چاہتا اتنے پیسہ خرچہ کرنا کی چاہتا کوئی مسٹر بی کوئی مسٹر بی اس کا گھر بنانا شروع کر دیتا ہے اتراز اے اتراز نہیں کرتا اور اس کا گھر بن رہا ہے تو ان parties کے رویے سے ان parties کے conduct سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ان کے درمیان جو ریلیشنشپ ہے that is implied contract ان کے طرز عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ ان parties کے طرز عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ they are in a contract چلی ایک اور طرح کے بھی ہوتے ہیں کچھ اور طرح کے contract ہیں ان کو بھی discuss کرتے wallet contract wallet contract کیا ہوتا ہے جو کہ ہر لحاظ سے درست ہو جس میں کسی قسم کا کوئی سکم کوئی کمی نہ پائی جاتی ہو نہ legal اور نہ مطلب consideration بھی پوری ہو consent بھی clear ہو یہ ہم لوگ جن پڑھے ہیں اس لئے آپ صرف یہ دو بتا رہا ہوں ہر parties بھی capable ہوں contract کرنے کے لئے جو کہ enforceable ہوتا ہے جب ہم سارے اور پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ جائے یہ valid contract کس طرح سے میں آپ کو بتایا تھا ایک ہوتا ہے wide able wide able content جس میں lake of essentials موجود ہے essentials سے مراد کہ جو ہم لوگ پہلے discuss چکے ہیں کہ جو ضروری اجزاء ہیں وہ وہ موجود نہیں ہے دیکھے wide able content کیا چیز ہیں میں آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جو شادی ہے نکاح ہے وہ it's a civil contract آپ کو آپ کی عمر کے لحاظ سے وہی example میں بار بار دیتا ہوں جس کو سوچتے ہوئے میں اب آپ مسکرانا شروع کرتے ہیں کہ دیکھو یار آج سر بات کر رہے ہیں کل کیا بتا ہماری اچھی جگہ شادی بھی ہو مزی زندگی ہو زر رہی ہو اس لئے میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے بیش در جو example ہیں وہ شادی کے آس پاس example دے رہے ہوں marriage is a civil contract ایک contract ہے اس contract کے لئے ضروری ہے کہ parties capable ہوں capable سے مراد یہ کہ وہ ہم صرف اس وقت نکاح کے حوالے سے بات کر رہے کہ نکاح is a civil contract کہ جن لوگوں کی شادی ہو رہی ہو وہ بالغ لوگ ہوں نہ بالغ کی شادی نہیں ہو سکتی اور جو law of the land پاکستان کی یعنی قانون کے مطابق آپ کی جو 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 age of majority ہے age of majority کہتے ہیں جس چیز پہ آپ کو بالک تصور کی جائے آپ کا niac بن گیا ہو niac بن کے بعد شادی ہو سکتی ہے لہٰذا اگر دو لوگ کے دمیان میں شادی ہو رہی ہے دیکھیں چلے پہلے آپ کو یہ والی example پوری کرتا ہوں پھر میں آپ کو سمجھ ہوں کیوں تو کوئی ایک شخص کہہ سکتا کہ جناب جس ٹائم پہ میں نکاح ختم کرنا چاہتا ہوں اور جب ہم دونوں کی نکاح ہوا تھا تو نکاح جو تھا اس وقت میری عمر کم تھی اس وقت میں میجر نہیں تھی میں مائنر تھی مائنر کم عمر کا میجر پروپر عمر کا میں مائنر تھی اور ہم لوگوں کے دنمیان میں یہ نکاح نہیں رہ سکتا تو یہ ایک وائی ڈیبل کونٹریکٹ ہے جہاں پہ اسینشل کم ہیں اسینشل مکمل نہیں تھی مائنر سے نکاح نکاح میجر سے ہونا چاہتا میجر میں فوج والے بات نہیں کر رہا ہوں میں عمر کے ساتھ سے بات کر رہا ہوں کہ میجر ایک پروپر عمر کی جس کا آئی ڈی بنا میرا آئی ڈی نہیں بنا تھا میری عمر کم تھی میری عمر بارہ سال تھی اس وقت میرا نکاح ہوا وہ نکاح جو تھا وہ وائیڈ ایبل ہے اگر میری مرضی ہے اب جبکہ میری عمر اٹھارہ سے زیادہ ہو گئی ہے اب اگر میری مرضی ہے تو میں اس کونٹرٹ کو جاری رکھوں گی اس شادی کو جاری رکھوں گی ورنہ میں شادی کو وائیڈ ایبل ہے اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ نکاح ہوا ہی نہیں تھا میرے خیال آپ سمجھ گئے ہیں اس میں آپ کو چیز سمجھانا چاہ رہا تھا دیکھئے یہ چیز آپ کو ایک اور ایس سمجھ آئے گی شادی ختم کرنی ہے آپ نے تو خلا کی بیس کیا ہے مختلف طرح کی بیس ہو سکتی مثال کے طور پر یہ کہ یہ مجھے مارضہ ہے شگل سے برا لگتا ہے مجھے میرے ساتھ اچھے سلوک نہیں رکھتا وغیرہ وغیرہ مختلف وجہ ہو سکتی ہیں اس اس کانٹریکٹ سے نکلنے کے لئے تو ایدھر کے جناب بھی ہر بات یہ ہے کہ ان کے درمیان میں تو کھلا ہو گئی نہ وہ رہیں گے نہیں کھٹا دیکھو یار سمجھیں انسان تو مختلف صورتوں میں مارا جاتا ہے مثال کے طور پہ میں اس کے لیگل امپلیکشنز کی حوالے سے افصاد بات کروں مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کو دوسرا گھات لگا کے پلان کر کے قتل کرے وقتی غصے کے تحت قتل کرے غیرت کے نام پہ قتل کرے بم دھماکے میں مار دیں اپنے ڈیفینس میں اپنی پروپرٹی اپنے ڈیفینس میں ایک حملہ اور کو مار دے قتل تو ہر صورت میں ایک انسان کی جان تو ہر صورت میں جا رہی ہے لیگل امپلیکشنز مختلف ہیں اگر سیلف ڈیفینس میں مارے گا تو کیا اس کو سزائے مار رہا ہے پلان کرنے کے صورت میں اس کو سزائے موت ملتی ہے تو کیا اپنے سیلف ڈیفینس میں مارے گا تو کیا اس کو سزائے موت ملنی چاہیے ہمارے پر ایسی 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 میں ہر آنے جانے والی زور دیجے کے ذہن پہ یہ ایسی آپ نے گاڑی بھگاتا ہے جس کی وجہ سے ایک دو لوگ تین لوگ مارے جاتے ہیں تو کیا اس کو کون سزا ملنی چاہیے لوگ تو ختل ہوئے ہیں جی لوگ تو مارے گئے ہیں تو سزا کیا ملنی چاہیے ہر باغے کی جو میں آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ لوگ is a very live thing زندہ چیز ہے ہم isolation کے ساتھ نہیں پڑھتے جیسے physics میں جیسے chemistry میں ہم پڑھتے ہیں کہ تمام چیزوں کی isolation کر دی تب ہم دیکھتے ہیں کہ every action has a reaction of the same force آپ دیوار پہ ball ماریں گے تو واپس آئے گی اور اس میں بڑھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز رول کرتے ہیں تو رول ہوتی رہے گی اور کوئی چیز اگر رکی ہوئی ہے تو رکی رہے گی جب تک کہ دوسری forces اس کے اوپر اپنا اثر نہ کر رہی ہوں تو اس میں وائی ڈیول کانٹیکٹ میں جو کہ غلط بیسس میں بنایا ہوا کانٹیکٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے وائی ڈیول کانٹیکٹ ہے بائی دی کانٹیکٹ ہوا ہی نہیں تھا کیونکہ ہم کیپیبل پارٹیز نہیں تھے ہاں مختلف وجہ ہو سکتی ہے ایک ریلیشنشپ کو ختم کرنے کے لیے ایک شادی کو ایک نکاح کو ختم کرنے کے لیے مختلف وجہ ہو سکتی ہیں جیسے ہم نے دیکھا مختلف وجہ ہو سکتی ہے کسی کو غتل کرنے کے لیے ہر ایک کی الگ سزا ہے لیکن ایدر کیس ایک شخص مر رہا ہے اسی طرح جو جو وائیڈیول کانٹریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ پارٹیز کی رضا مندی کے ساتھ اس کو ویلڈ کانٹریکٹ میں بھی کنورٹ کرہ سکتے ہے اور وائیڈ کانٹریکٹ میں بھی کنورٹ کرہ سکتے درست بھی کھا رہا سکتے اور یہ بھی جہاز آسکتے کہ ہمارے دنانے کوئی کانٹریکٹ نہیں تھا پارٹیز کے اوپر کرتے ہوئے بعض حالات میں لیک آف اسینشل کے حوالے سے بعض حالات میں وائیڈ کانٹریکٹ نمبر تھری اس وائیڈ وائیڈ کا اصل جو اس کا لفظ ہے وہ کہتے ہیں وائیڈ ایب انیشیو ای بی آئی ای ای ٹی آئی ای ای انیشیو یعنی پہلے دن سے ہی غلط ہے یعنی کوئی بات شروع دن سے ہی ہوئی نہیں تھی ایسا سمجھ رہنا ہے کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی کوئی لیگل ایفیکٹ اس کا نہیں ہوگا مثال کے طور پہ وائیڈ کانٹریکٹ سے مراد یہاں یہ کہ جب کبھی مثال کے دور پہ جو کنسیڈریشن ہے کنسیڈریشن وہ آپ نے جو دو پارٹی سے دور پہ کنسیڈریشن وہ کنسیڈریشن اللیگل ہے وہ کنسیڈریشن ایک ہیروین کے یعنی جو نارکوٹکس ہیں وہ دیے جا رہے ہیں یا کسی ایسے ملک کی کرنسی میں پیمنٹ ہے کسی ایسے ملک کی کرنسی کی پیمنٹ ہے جس کو پاکستان نے ایکسپٹ نہ کیا ہو کیا آپ کو معلوم ہے کیا کوئی ایسا ملک ہے یا جس کو پاکستان ایکسپٹ نہ کرتا ہوگی دیکھئے گا ایسا ملک ہے جو پاکستان کہتا ہے کہ ہم اس ملک کو تصنیم نہیں کرتے جب ہم اس ملک کو تصنیم نہیں کرتے تو ہم اس ملک کے جو جو کرنسی ہے اسے بھی نہیں مانتے ہم اس ملک کے پریزیڈنٹ پرائم نیسٹر ہم کہتے ہیں وہ ملک ہمارے نظر میں موجود نہیں ہیں and it has no legal effect اگر کوئی ایسا کانٹریکٹ ہو کوئی ایسی پیمنٹ ہو جو کہ which is not right which is not valid in the eyes of law تو ہم ایسے کانٹریکٹ کو wide ab issue کہتے ہیں دیکھیں child labor جو ہے child labor بچوں سے کام کرانا that is not allowed that is illegal اور کچھ ایسے business ہے دیکھیں جو جو مثال کے طور پر جو قالین بنایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں قالین بافی carpet ایک مشین پر بنتا ہے اور ایک ہاتھ سے بنایا جاتا ہے جو ہاتھ سے بنایا جاتا ہے اس کے اس بہتر تصور تب کی جاتا ہے جب اس کے one inch square پہ number of knots جتنی زیادہ جتنی گریہ سب سے زیادہ وہ ایک بہتر قالین سمجھا جاتا ہے ہاتھ سے بنایا ہند نیٹڈ اس پہ کام کرنے کے لیے اسی طرح فوٹبال جو ہے اس کے لیے بھی وہی سیم رول ہے کہ بہتر فوٹبال وہ تصور کی رہتی ہے جو فیکٹریز میں نہ بنی ہو بلکہ یعنی اس کے آوٹرز کی بات کر رہا ہوں جو اس کا کنسول ہوتا ہے اس کے اندر بلیڈر کہتے ہیں جس میں ہوا بھر لیتے ہیں لیکن باہر سے جو اس کا کور ہوتا ہے وہ کور بھی اچھا تصور تب کیا جاتا ہے جب اس کے نمبر آف نوٹس زیادہ سے زیادہ ہوں ایسے ہی کرتے نا پورا بال وہ الٹا سیتے بعد میں بال کو لڑ دیتے ہیں آخری والا خانہ جو ہے وہ اندر سے ہاتھ ڈار لڑ کے بنا رہے ہوتے ہیں تو اچھا فوٹبال انٹرنیشنل پر بات کر رہا ہوں انٹرنیشنل لیول پر بھی اچھا فوٹبال اس کو تصور کیا جاتا ہے جو کہ ہینڈ نیٹڈ ہو پاکستان میں سے جاتے رہے ہیں اور اسی طرح اچھا قالل اس کو تصور کیا جاتا ہے جس پہ پر انٹس سکوئر زیادہ سے زیادہ نوٹس ہوں اب ہم جو بڑی عمر کے مردوں کی جو ہاتھ ہیں وہ انگلیاں موٹی موٹی ہوتی ہیں لہٰذا ہم نمبر آف نوٹس اتنی نہیں بنا سکتے نوٹ گرہ لگانا ہم نمبر آف نوٹس اتنی نہیں لگا سکتے ایون خواتین کی انگلیاں جو ہیں وہ بھی تھوڑی موٹی ہوتی ہیں اچھی انگلیاں کونسی ہوں گی زیادہ زیادہ نوٹس لگانے کے لیے بچوں کی انگلیاں ہوتی ہیں جو کہ نرم و نازوک اور دبلی پتلی ہوتی ہیں ان سے نوٹس پر انچ سکوئر پہ پر انچ سکوئر پہ زیادہ ایسے زیادہ لگا ہی جا سکتے ہیں لیکن جو چائل لیبر ہے وہ بہن ہے چائل لیبر آپ نہیں کر سکتے ہیں جب تک چائل لیبر الاؤڈ تھی اس وقت تک ظاہر ہے کچھ لوگ ایسے تھے جو بچوں کو اس کی ترغیب دیتے تھے کہ آؤ بیٹا تمہیں کام پہ لگا ہوں اور کام پہ لگانے کی طریقہ یہ کہ تمہیں غالین بنانے کے کام پہ لگاتا ہوں یا تمہیں فٹبال بنانے کے کام پہ لگاتا ہوں اور ان جوگوں پہ جب لے کے جاتے تھے تو وہاں پہ یہ بچے کام کرتے سیکھتے تھے نوٹس زیادہ زیادہ کم ایریے میں زیادہ زیادہ نوٹس لگا رہی کہ ان کا کام چلتا تھا لیکن وہ تمام کانٹریکٹ جو کہ بچوں کی چائل لیبر سے متعلق تھے وہ سارے کے سارے بعد میں وائڈ کانٹریکٹ قرار پائے کہ وہ جیسے کانٹریکٹ بنے ہی نہیں تھے نائنٹین سمنٹی تھری کانسٹیوشن شراب پہ کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ شراب پہ پابندی لگا دی گئی بلکل اس طرح جیسے ہمارے ہاں ابھی بھی سگرٹ کے کھوکھے بنے ہوتے ہیں اس طرح کہ کھوکھے یقینی طور پہ موجود تھے جن سے لوگ شراب خریدتے تھے لیکن جیسے ہی پابندی لگ گئی تو جیسے سگرٹ ہوتا ہے کہ کسی فیکٹری سے لے کے آنا لوگوں کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں جاؤ بھئی اتنے سگرٹ لے کے آؤ اور بیچنے مختلف کانٹریکٹ ہوتے ہیں کوکھو پہ اور سگرٹوں کی دکانوں پہ اسی طرح شراب کے بھی یقینی طور پہ ہوں گی لیکن وائد قرار پائے جب سے قانون میں کونسٹیشن میں کچھ تبدیلی ہوئی اس کے بعد سے وائد قرار پائے سو قانون کی تبدیلی اگر جو جو انڈیا میں انڈیا میں وائد کا صرف لفظ سمجھانے ہی بات بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ ستی کیا جاتا تھا جو شہر فوت ہو گیا تو بی بیو اس کے ساتھ جلایا جاتا تھا زندہ جلایا جاتا تھا وائد قرار پائے وائد کا مطلب ہے وائد انیشیو یعنی پہلے دن سے ہی درست نہیں ہے تو کانٹیٹ کے حوالے سے اگر آپ سمجھنا چاہیں جو میں نے آپ کو ایکزیمپل دی ہے شراب کی کہ یہ وائد قرار پایا کہ اب ایسا کانٹیٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ملکی قوانین کے تحت یا بچوں کی چائل لیبر جو پہلے ہوتے تھے کہ بچوں کو نوکریہ ملتی تھی وہ وائد قرار پایا بیسے تو جو خالین بافی کی جو سنت ہے وہ ایک اس کا ایک ریشہ جب اس کو تیار کرتے ہیں کپڑا اسی طرح کا ہوتا ہے اس میں سے روحہ اڑتا ہے جو روحہ بچوں کے ہاتھ تو آپ کام کر رہے ہیں لیکن ازا ہیومن بینگ جب وہ سانس لیتے ہیں تو سانس کے ساتھ وہ انہیل کرتے ہیں اس روحے کو جس کی وجہ سے دمے کے کا مرز سانس کا مرز بہت زیادہ تھا انہی چند وجوہات کی بنا پہ لیور اور اس سنت میں بچے کام نہیں کر سکتے تو وہ پابندی لگ گئی خانون میں تبدیلی کی وجہ سے کوئی کانٹریکٹ وائڈ قرار دیا جا سکتا ہے ان انفورسیبل کانٹریکٹ جو ہیں اس میں فارمیلٹیز کم ہوتی ہیں جیسے کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جو سیل آف لینڈ ہے یا ابھی ہم نے اس کے ساتھ پہلے ایک اور بھی دی چکے ہیں کہ نکاح نامہ وہ فارمیلٹیز ہیں چند جن کو پورا کرنا ہے یا جیسے اسلام آباد اور ایسے اور علاقے جہاں پہ قانون کرایداری نافذ ہے ان جوگوں پہ دو لوگوں کے درمیان ہونے والا کرایے تین ایک ایسیمپل میں نے بھی آپ کو دیئی ہیں یہ ریڈیسٹرڈ ہونا ضروری ہے اور ان رائٹنگ ہونا ضروری ہے اور یہ ان رائٹنگ نہ ہو یہ تینوں طرح کے کانٹریکٹ ان رائٹنگ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے فارمیلٹیز نہیں ہیں لہٰذا ایسے کانٹریکٹ پہ کو دیا نون ایس ان ان فورسیبل کانٹریکٹ کوئی ایک شخص کوئی ایک شخص عدالت میں جائے اور عدالت میں جا کے کہے کہ یار خاتون بھی جو ہے وہ میری بیوی ہے حوالے کی جائے تو عدالت پوچھے گی کہ جناب آپ کے پاس نکاح نامہ ہے یا نہیں ہے آپ کیسے کلیم کرتے ہیں کہ یہ خاتون جو ہے یہ آپ کی بیوی ہے اور نہیں فارمیلٹیز یا ان رائٹنگ ہونا یہ بہت ضروری عمر ہیں ان کی ضرورت بہت زیادہ وڑتی ہے اس کے لئے آپ کو چھوڑا سا واقعہ سنتا ہوں آپ ایک ایک سیول سرویس میں ٹاپ موس پوزیشن پر صاحب رہے ہیں جن کا نام ہے قدرت اللہ شہاب انہوں نے بک لکھی ہے شہاب نامہ اگر موقع لگے تو پڑھئے گا خدرت شہاب جو دی سی ارثے میں تک رہے ہیں ڈپٹی کمیشنر پہلے کچھ عصہ پہلے جو کمیشنر اسسسٹن کمیشنر وغیرہ یہ ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جنہوں نے جن کی پاس آثورٹی ہوتی ہے آپ کی سیول جیجز ہو گئے اور اسی طرح آئیر آئیر لیول پہ چلے گئے تو پہلے جو مجسٹریٹ کی کچھ آثورٹیز جو تھیں وہ آئیر سیول سرونٹس بھی استعمال کرتے تھے تو شاہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے پاس یعنی وہ لیگل ان کے پاس بھی کچھ آثورٹیز تھی یعنی کیسے سن سکتے تھے پہلے ایسا ہوتا تھا اب بڑی حد تک ختم ہو گیا تقریباً ختم ہو گیا تو ان کے پاس ایک کیس آیا ایک آدمی نے کہا کہ صاحب میری میری بیوی چلی گئی ہے مسٹر اپنے باپ کے گھر چلی گئی یہ واپس نہیں آرہی تو آپ بیوی کو حکم دیں باپ کو حکم دیں کہ وہ میرے پاس آکے بس اہم طور پہ ایسے اکیسز کے لیے ہیرنگ بھی نہیں کی جاتی بس باپ کو بلایا ڈانٹر ڈپٹا یار اسے کو اپنے گھر میں جائے اپنے گھر میں بس لیکن شاہب صاحب نے ایک کہا سنتے مسئلہ کیا کیوں چلی گئی تو انہوں نے شاہب صاحب نے لڑکی کو بلایا لڑکی نے کہا میرا تو نکائی نہیں ہوا میں اس آدمی کی کہہ رہی میں تو اس جانتی نہیں ہوں میرے سے نکاح نہیں ہوا تو یہ مجھے کیسے کلیم کر رہا ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں تو جب تھوڑی سی اور تحقی ہوئی تو بتا لگا کہ اس علاقے کا ایک باثر شخص جو کہ یہ چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے ساتھ تاکہ رہنا شروع کرے لیکن وہ لڑکی نہیں ملی ہو تو ختم ہو گئی بالاخر اس بات کے اوپر ایک قانون بنا جو کہ کہلاتا ہے مسلم فیملی آرڈننس 1961 یہ 1962 ہے میں ذرا سے اس پر confuse ہوں کہ 61 ہے 62 ہے لیکن مسلم فیملی آرڈننس 61 and 1961 مسلم فیملی آرڈننس جس کے تحت نکاح ریجسٹر کروانے کا کروایا جانا شروع ہوا اس سے پہلے ریجسٹر نہیں ہوتے تھے تو فارملی لیٹی اس کے حوالے سے وائیڈ 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 ایور کانٹریکٹ میں ایک چھوٹہ سا یہ آپ کو ذکر کرنا تھا ایک ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ایک یہ عام جیسے سے ظاہر ہے ایکزیکیوٹڈ کانٹریکٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ کمپلیٹلی پرفارم ہو چکے ہوں کنسٹرکشن کرنی تھی گھر بنانا تھا گھر بن چکا کوئی سامان تھا جو اے پلیس سے بی پلیس پر لے کے آنا تھا وہ سامان پہنچا دیا گیا کوئی فصل بیشنی تھی وہ فصل دے آردی ایکزیکیوٹڈ کانٹریکٹ ان پہ عمل درامد ہو چکا ہے مکمل ہو گیا ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرے ایکزیکیوٹری کانٹریکٹ کہلاتے ہیں ایکزیکیوٹری کانٹریکٹ وہ ہوتے ہیں جن میں ابھی کچھ پرفارمنس رہتی ہو نامکمل ہیں جن پہ جن کو ابھی مکمل کرنے کا عمل باقی ہے سو وہ کہلاتے ہیں ایکزیکیوٹری اور جن پہ عمل درامد ہو چکا ہو ان کو کہتے ہیں ایکزیکیوٹڈ کانٹریکٹ بائی لیٹرل کانٹریکٹ بائی لیٹرل کانٹریکٹ وہ ہوتے ہیں جس میں دونوں سائیڈز جو ہیں وہ کسی قسم کا پرامس کرتی ہیں اپنی پرفارمنس سے متعلق کہ میں فلاں مطلب اپنی کو ذمہ داری لیتی ہے کچھ اور دوسرا جو ہے وہ بھی ذمہ داری پوری کرتا ہے میں نے ذمہ داری کرنی ہے کہ میں نے آپ کو اپنا گھر بیشنا ہے دوسرا ذمہ داری کرتا ہے کہ میں نے آپ سے گھر خرید دنا ہے مثال طور پر ایک آدمی کہتا ہے جی میں آپ کو دو کروڑ روپے لوں گا اپنا گھر بیش دوں گا یہ کہتا ہے کہ میں دو کروڑ روپے لوں گا اور اپنا گھر آپ کو بیش دوں گا دوسرا کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ سے خرید دنے کے لئے تیار ہوں گھر کے کاغس چیک کرائیں نا کاغس چیک کراتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہوں گھر کے کاغس چیک کراتا ہوں یہ اپنی بینک سٹیٹمنٹ دکھائیں کہ دو کروڑ روپے آپ کے پاس ہیں بھی یا نہیں دو کروڑ وہ کہتا ہے چیک کرائیں اب یہ دونوں ایک بائنڈنگ میں بننے کے لئے جا رہے ہیں جب یہ اپنے پیپرز دکھاتا ہے اور جب یہ اپنے بینک سٹیٹمنٹ یا اپنی ورث دکھاتا ہے تو ان دونوں نے کچھ نہ کچھ ان کے آپس کے ایک دوسرے سے آپس میں انہوں نے سٹ آف اگریمنٹس کیے ہیں چھوٹے چھوٹے سے سیٹ آف بائی لیٹرل کانٹرٹ دونوں کی طرف سے بائی لیٹر پرامیسز ہوئے ہیں بائی ایدر پارٹیز دونوں نے کیے ہیں سو دس اس نون ایز بائی لیٹر کانٹرٹ بائی لیٹر پرامیسز جو ہیں وہ بائی لیٹر کانٹرٹ اس بیز بائی لیٹر پرامیسز جب کے اس کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے یونی لیٹر کانٹرٹ یونی لیٹر کانٹرٹ وہ ہوتا ہے جہاں ایک شخص جہاں پہ ایک پارٹی جو ہے ایک پارٹی وہ ایک ان جنرل پرامیسز کرتی ہے اس میں دو پارٹی اسی جو کانٹرٹ اس میں ایک پارٹی جو ہے وہ ایک پرامیسز کرتی ہے ایک پروپوزل دیتی ہے مثال کے طور پر مثال کے طور پر میرا کتہ گھوم ہو گیا جو کوئی لے کے آئے گا اس کو میں پانچ سو روپے یا پانچ ہزار روپے میں دوں گا یا کہتا ہے کہ کوئی بھی جانور یا انسان دماغی توازن درست نہیں میرا اسی فلاں کا دماغی توازن درست جو لے کے آئے گا اس کو اتنے پیسے دوں گا بچہ گم ہو گیا میرا بہت قیمتی جو ہو سکتا ہے پین کی قیمت دس روپے ہو لیکن میرے دازہ نے مجھے دعفت دیا تھا تو میرے لئے اس کی بڑی ویٹیج ہے تو میرا پین گم ہو گیا جو لے کے لائے گا اس کو میں نے پانچ سو روپے دے دینے یہ ایک ایک پرومیس ہے یہ ایک پروپوزل ہے تو دا پبلک اٹلاچ تمام لوگوں کے لئے کوئی بھی شخص کوئی بھی شخص کوئی بھی شخص مسٹر بھی ہو سکتا ہے جو کہ اس کی کنیشن پوری کرے دون کے لائے اس کی اس کی اس کی ریکوارمنٹ پوری کرے تو ان دونوں کے دنمیان جو کانٹرٹ ہے یہ یونی لیٹرل ہے ایک شخص کی کسی ایک پارٹی کی نے اپنا پرومیس کیا ایک پارٹی نے ایک پروپوزل دیا اس پروپوزل کو ایکسیپٹ دوسری پارٹی نہیں کیا تو یہ ایک یونی لیٹرل کانٹرٹ ہے ایک ہی پارٹی جو ہے وہ پابند ہے اس کانٹرٹ پہ عمل درامت کروانے کے لئے یہ آپ کو اس سے زیادہ بھی سو سمجھ جائے گا جہاں ہم بائی لیٹرل کانٹرٹ کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد یونی لیٹرل کانٹرٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو بھی سو سمجھ جائے گا کہ ہم ان دو کانٹرٹ کی بات کیوں کر رہے ہیں اگر ہم ڈیفرینسز دیکھیں کہ نمبر ون بائی لیٹرل ٹو پارٹیز یونی لیٹرل ون پارٹی اور دوسرا جو ہے کہ جو بائی لیٹرل کانٹرٹ ہے کیونکہ اس میں وہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے گھر بیشنا ہے میں نے دو کروڑ میں خرید رہے ہیں تو جو جو کنسیڈریشن ہے وہ معلوم ہوتی ہے جبکہ یونی لیٹرل میں اس نے آفر کرنی ہے اس میں دیکھیں دو کروڑ جو ہے وہ نیگوسیشنز کے تحت وجود میں آیا ہے نا کہ جی میں اپنا خر بیشنا چھاتا ہوں اور ایونچولی ہو سکتا ہے دس کروڑ یا دھائی کروڑ مانگ رہا ہو دھائی کروڑ میسے ایونچولی کہا کہ جی میں دو کروڑ دینے کے لئے تیار ہوں یعنی آپس میں کچھ نیگوسیشنز ہوئی ہیں دونوں پارٹیز کے لئے میں کچھ نیگوسیشنز ہوئی ہیں جبکہ یونی لیٹرل کی صورت میں ان دونوں کے لئے میں نیگوسیشنز ہونا ہوئی نہیں سکتے کیونکہ ایک شخص نے آفر کر دیا ہے کہ میری کوئی گھومی ہوئی چیز اور دوسرا جو کوئی بھی ہے وہ پبلک اٹ لارج آوام و ناس لوگ تمام کوئی بھی وہ چل کے جب اس کی کنڈیشن بوری کرے گا تو پھر اس سے اس سے اس سے نیگوسیشنز نہیں کر سکتا کہ جی آپ نے کہا تھا کہ آپ کا پین گھوم ہو گیا یہ ہمیں پین لاغے دیا ہے تو اب آپ مجھ سے نیگوسیشنز کریں کہ آپ پین میرے پاس ہے تو بتائیں جی تو وہ پھر آ جائے گا اگر ایسی بات کرنا شروع کر دے تو پھر وہ انڈیو انفلنس میں کوئرشن میں آ جائے گا کہ آپ کا بچہ گھوم ہو گیا تو بچہ لے کے میرے پاس ہے اس کے اتنے پیسے چاہیے تو وہ انڈیو انفلنس کی بات کر رہے ہوں یا اور جو ہم نے دیکھا تھا اسینچل آف دی والیڈ کونٹرکٹس میں پورے نہ ہو رہے ہوں تو اس صورت میں ان کا دمیان کونٹرکٹ نہیں ہے جبکہ یونی لیٹرل کونٹرکٹ یونی لیٹرل کونٹرکٹ جس میں آپ جس میں آپ سیکنڈ پارٹی جو کمپلائنس کر رہی ہے جو کہ ایکسپٹ کر رہی ہے اس کے پروپوزر کو وہ اب نگوشیٹ نہیں کرے گا تو یہ دو بڑے اس کے بنیادی فیچرز ہیں اگلا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہوگا کونٹرکٹ تھری کے نام سے کونٹرکٹ نمبر تھری کو ہم ڈسکس کریں گے جس میں ہم ممورینڈم آف ایگریمنٹ ممورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اور کونٹرکٹ کو تفصیل سے دیکھیں گے کہ ممورینڈم آف اس میں جو میں نے آپ کو لکھے جو سلائیڈ آپ کے سامنے آئی ہے اس سلائیڈ میں وہ چھوٹا لکھا ہے دونوں طراز لکھتے ہیں بعض زفر میں لکھا جاتا ہے کیونکہ لکھا ہے ممورینڈم آف ایگریمنٹ سو دو جو 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 میر لفظ ہیں جو آپ کے کنیکٹنگ لفظ ہیں آف ایز آر وغیرہ ان کو اگر آپ چاہیں اس میں یہ جو اگر ہم بات کریں بریٹش انگلیش کی تو اس میں یہ ورڈز آم انگلیش کی لوگ کا اس سے کوئی ذکر نہیں ہے تو اس میں یہ جو کنیکٹنگ ورڈز ہیں وہ سمولر استعمال کیے جاتے ہیں جبکہ جو امریکن انگلیش ہے جو یو اس انگلیش ہے اس میں کیپیٹل لفظ استعمال کیے جاتے ہیں آہ مثال کے طور پہ اسلامباد میں ایک ہسپٹل ہے جس کا جس کو کہتے ہیں آہ نمبر ایک دوارہ میں آپ کو بتاتا ہوں بیٹر انگلیش میں سمولر ورڈز استعمال کی جاتے ہیں یو اس انگلیش میں یہ یا کیپیٹل لیٹرز میں ہی لکھے جاتے ہیں جس طرح جس طرح ایم او یہاں کیپیٹل ہو جائے اور ایم او یو میں او کیپیٹل ہو جائے تو کیپیٹل لکھا واہ ہو اس طرح استعمال کیے جا سکتے ہیں یا پھر عام طور پر استعمال نہیں کیے جا سکتے ہیں جو میں آپ کو ایسیمبل دے رہا تھا ایک ہسپٹل کی جس کا نام ہے جو کہ مشہور ہے اس کا نام ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل پی آئے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سائنس ہے پی آئی ایم ایس ہاں آئی بلیف سائنس یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس آف کو نہیں لکھ رہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف جو ہے آف کو لکھا جاتا ہے پی آئی ایم ایس ہی لکھا جاتا ہے پی ایمز لکھا جاتا ہے آہ 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 کو استعمال نگل جسے آپ کو بتا رہتا ہے کہ آہ امریکن انگلیش میں آپ جو اس طرح کے ورڈز ان کو بعض دفعہ میں آوائیڈ کر دیتے ہیں باللل یہ کوئی ہارڈ اور فاسٹ ٹول نہیں ہے آہ آپ چاہیں تو آہ اس کو کیپیٹل او اور کیپیٹل اے کے ساتھ بھی لکھیں یا چاہیں تو آپ اس طرح لکھیں میننگ اس سمبل ہودی کے چیز ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عام طور پر صرف ایک ایک لٹل سٹسٹ بہت معاملی طور تفسیز ظاہر ہے ہم آئندہ آنے والے لیکچر میں اس کو تفسیز دیکھیں گے جو کہ ہمارا کانٹریکٹ تھری کی ڈسکیشن ہوگی اس میں مراد یہ ہے کہ ممورنم سے مراد یہ ہے ایک یاد داشت بنانا یہ ایک کانٹریکٹ یا یہ ایک ایگریمنٹ نہیں ہے فرض کرتے ہیں کہ جو ایک روڈ بنانی ہے گورنمنٹ ایک روڈ بنانا چاہتی ہے تو اس روڈ میں آپ کون لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں اس روڈ کے بنانے میں یا بجلی پیدا کرنے کا کوئی بڑا پاور پلانٹ لگانا ہے اس پاور پلانٹ لگانے میں کون لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس کی کچھ نیو کچھ ٹیکنکلیٹیز ہوتی ہیں وہ ٹیکنکلیٹیز کیا آپ فلفل کریں گے نہیں کریں گے ایک بہت بڑا جس طرح پارلیمنٹ ہاؤس ہے جس طرح پنجاب اسیملی بڑا کمپلیکس بنانا ہے اس کے لیے کیا آپ بنانا ہے اس میں آپ ٹرمز بہت سمبل سا ایک اس طرح کا کنسکشن کرنے اس کنسکشن کرنے کے لیے اتنا بڑا ایریا کرنا ہے آپ میں سے کون لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس طرح کی کنسکشن کرنے کے لیے وہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بیس لائن پروائیڈ کرتی ہے کونٹریکٹ بنانے کے لیے مثال کے طور پر بعض جو اچھی ارگنیزیشن ہیں ان کا ایک لیگل دیپارٹمنٹ ہوتا ہے لیکن ہمیں ایک ایڈ سیم ٹائم ایڈمسٹیٹیو ایسپیکٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے ایڈمسٹیٹیو ایسپیکٹ یہ ہے آپ سیل کرنا چاہتے ہیں اپنے کپڑا اپنے ایک ٹیکسٹائل مل اپنا کپڑا مارکٹ میں بیشنا چاہتی ہے تو اس کو بیشنے کے لیے جو لوگ ہول سیلر ان سے بات کی ایک فٹہ فٹ آپ کے درمیان میں ایمو بن گیا چار لاک میٹر میٹر کپڑا خریدنے کے لیے دوسری پارٹی تیار ہے اب اس کے ٹرنز این کنڈیشن کیا ہوں گے ڈیٹیل کیا ہوگی ہو سکتا ہے جو ٹیکسٹائل مل ہے وہ چاہے کہ یہ معاملات آپ ہم جب فائنل کریں گے وہ اپنے لیگل دیپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے پھر آپ کو بتائیں گے اس وقت ہم اس کا کونٹرائٹ سائن کریں گے ہاں ہم آپ کو کپڑا دیں گے اور آپ نے کپڑا مارکیٹ میں بیچ نا ہے یہ ہے میمورینڈم اور پھر کونٹرائٹ جو ہے کن ٹیمز کنڈیشن کے ساتھ یعنی ہو سکتا ہے وہ جو لیگل دیپارٹمنٹ ہے وہ وقت میں کہے کہ آپ یہ بلکل کپڑا تو ضرور بیچیں لیکن آپ اس کپڑے کے لاکھ میٹرک میٹر کپڑا دے رہے ہیں لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ ہم آپ کو زیادہ بیس ہزار میٹر میٹر ہر گو میں دیں گے سلوٹس بنائیں گے وہ سلوٹس بنانا وغیرہ تفصیل سے ڈیٹیل میں اگریمنٹ بنانا کونٹریکٹ بنانا وہ کام لیگل دیپارٹمنٹ کہ آپ جو کہ سلوٹس دیپارٹمنٹ والے جی بالکل جائیے اور آپ چل کے ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کر لیجئے باقی بات 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 انشاءاللہ اگلی سٹنگ میں ہم انہی ایمو ایمو یو اور کانٹریکٹ کو ذرا تفصیل سے دیں گے تینک یو خدا حافظ